اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو بیک مائے چینل فیزن ساری نشہ رسوئی کیسے ہیں آپ سب ویورز دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو آدمی آپ کے لئے لے کر آئیں بہت پیار اسی ریسیپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا تو بلکل نہ بھولیں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب بھی کر لیں تو بھنانا شٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے مٹر لی ہے پانسو گرام اگر ہم اسے منیجمنٹ کریں تو اس کا ٹوٹل ڈیڑھ گلاس ہے یعنی کہ میڈیم سائس کی جو گلاس ہوتے ہیں نورملی اس کا لگا کر چلیں تو یہ ون این ہاف یعنی کہ ڈیڑھ گلاس ہے اور اگر اس کا وزن کر لیں تو یہ پانسو گرام ہے تو یعنی کہ ہمارے ہاف کے جی مٹر ہیں دانے ہیں مطلب دانے ہیں چھیلے چھلائے یعنی کہ ہم مٹر پوری ساؤت نہیں ہے ساؤت تو زیادہ تھی لیکن میں نے مینجمنٹ کر رہا ہے تو ڈیڑھ گلاس ہے ویسے یہ ہاف کے جی ہے تو یہاں پر ہم نے سارے دانے دھولی ہیں فریش کر لی ہیں اچھے سے ہمیں کچھ نہیں کرنا اور آپ کم زیادہ آپ اپنے اکوڈنگ رکھ سکتے ہیں میں صرف آدھا کلویت دانوں کی ہی نمکین بنا رہی ہے بہتی کرسپی بہتی لاجوہ بنے گی بہتی یمی ایک دم بلکل جیسے بزار سے لیتے ہیں بلکل ویسے ہی تو یہاں پر کم زیادہ آپ اپنے اکوڈنگ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ مسائلے لیے ہیں میں نے جو اسے بوئل کرتے ہیں ہمیں ایٹ کرنا ہے تو نمک ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی آدھا اسپون ہنگ لی ہے اور کالی مرچ پاوڈر نمک تو نمک کم زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں کوئی سی میں وہ نہیں کیونکہ ہم بوئل کریں گے تو اس کا جو پانی ہوتا ہے اچھتا سارا پانی فیک دیں گے اور ہم اس کو چھان لیں گے تو نمک تو میں وائٹ والا لے رہی ہوں فیل حال کیا آگے میں کالا نمک کروں گی تو ہنگ اور کالی مرچ کا میں نے پاوڈر ہافی سپون لے لیا ہے اور رکھ دیا گرم پانی ہونے کے لیے اس میں نمک ڈال دیتے ہیں اور اسی کے اندر اپنا ہنگ اس سے میں یقین کریں اتنی اچھی خوش ہوا آئے گی اور اتنی یمی لگی یہ نمکین بہت ہی ہے کالی مرچ پاوڈر بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اچھے سے اسے چلا لیتے ہیں اور اچھے سے چلائیں گے اور اسے پانی بوائل ہوگا اس کے اندر بیسے ہی ہم مٹر ایٹ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا نا اگر ہم یہ سب سمان ڈال کر اور اس کو بوائل کریں گے تو بہت ہی پیاری سی خوش ہوا آئے گی اب بہت ہی تیشتی لگے گی کیونکہ جب ہم مٹر بوائل کریں گے تو ٹیشت چار گناہ بڑھ جائے گا اس کا تو ہم کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم اپنی مٹر ایٹ آپ چاہیں تو 60% بوائل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں 50% یا دیکھیں آدھا کچھا اور آدھا پکا رکھنا ہے مٹر کا دانہ ہمیں پورا فائنلی گلانہ نہیں ہے اور زیادہ کچھا بھی نہیں رکھنا تو ہمیں 60% یا 50% رکھنا ہے تو یہاں پر ہمارے مٹر بوائل ہو چکے ہیں اس کو مجھے بوائل کرنے میں ٹوٹل آٹھ سے نو منٹ لگے تو آٹھ سے نو منٹ میں میں نے کوئی ہائی فلیم میں نے میڈیم فلیم پر لوٹو میڈیم پر ہی اس کو بوائل کر رہا ہے ایک بار چیک کر لیتے ہیں پھر بھی دانے یہ دیکھئے نہ تو زیادہ گلے ہیں وہ بھی اچھل اچھل کے بھاگری مٹر تو نہ زیادہ گلے ہیں نہ زیادہ اب یہ سوپ ویسے ہیں کچھے تو اسی لیے ہم اسے نکال لیتے ہیں اس کا پانی پھٹا پھٹ سے اور جو میں نے کہا تھا اس کا جو اسٹھا پانی ہوگا سب نکل جائے گا اب ہم اس پر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا بلکل بھی پاسی سے ڈائریکلی ایک کیچن ٹاول میں اسے سکھا دیتے ہیں اور اچھے سے ٹاول اس کے اوپر ہی رکھ کر بہت اچھے سے کر لیتے ہیں اس کا پہشٹا پانی وہ نکل جائے اگر آپ یہاں پنکھا ہے چل رہا ہے لیکن سردی ہے پنکھا نہیں چل رہا ہوگا مجھے پتا ہے سردی میں ابھی کون چلاتا پھر یہ ابھی تھوڑھ تھوڑھ سردی ہے تو اسی لئے میں تو پنکھا نہیں چلا رہی بلکل نہیں چلا رہی کیونکہ سردی لگے گی بہت زیادہ تو دھوپ اتنی اچھی نہیں کر رہی ہے کیوں نہ دھوپ میں سکھا ہے تو دیکھو میرا پنکھا تو بند پڑا ہے میں تو سکھا نہیں سکتی لیکن چھت پہ بہت اچھی دھوپ بھی اور ہوا بھی ہے تو کیا کرتے ہیں کر لیتے ہیں کسی میں تو اسے ٹوکری میں لے کے جاری ہوں چھت پر چھت پہ بھی دیکھا دوں گی بہت بڑی چھت ہے لیکن وہ میری چھت نہیں ہے یعنی کہ میں رین پہ رہتی ہوں میرا اپنا گھر نہیں ہے میں یہاں پر جن کے گھر پر رہتی ہوں رین پہ یہ انہی کی چھت ہے تو چھت پہ کوئی بھی آ جا سکتا ہے کوئی اس میں روک ٹیم نہیں ہے بس کیا ہے اس میں تالہ لگانا پڑتا ہے تالہ کی تھوڑی ٹینشن ہے آپ کو تو پتہ ہی کس طرح کا محول ہے چاہ بھی تو میرے پاس تھی تو میں نے فٹہ وٹ سے لگ کھول لیا اور بیسے چھت پہ آنے کی کوئی منائی دی نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے بچے زیادہ شیطہ نہیں کرتے ہیں اس لئے چھت پہ نہیں آنے دیتے ہیں میرے یہاں سے میٹرو بہت اچھی سے دیکھتی ہے ماشاء اللہ کافی بڑی چھت ہے تو ہی دیکھئے کتنی بڑی چھت پہ میٹرو کا نظارہ کتنا پیارہ لگ رہا ہے آپ کو ایک چیز اور دیکھاتی ہیں یہاں میرے بچے پڑھنے چاہتے ہیں یعنی کہ تعلیم لینے چاہتے ہیں بہت اچھی ہیں بیچاری ایک بھی پیسہ نہیں لیتی ہیں اور بہت اچھے سے پڑھاتی ہیں تو چھت پہ یہاں رکھ دیتے ہیں دھو بھی بہت تیز ہے تو زیادہ سے زیادہ یا ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا چلتے ہیں واپس اب جب تک یہ سک جاتا ہے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک گھنٹے میں اس کو واپس سے اٹھا لیا تھا اور یہ ہمیں نے زیادہ سکھائیں نہیں برنہ تو سکڑ کے چھوٹے ہو جاتے ہیں زیادہ چھت پہ نہ سکھائیں کیونکہ ہوا کی وجہ سے میں اسے لے گئی تھی کیونکہ فین میرا بند تھا تو اسی لئے اب کرتے ہیں اس کی تلنے کی تیاری تو یہاں پر یہ ریڈی ہو گیا ہے فائنلی تیار ہے اب ہم اس کو ایک گرم گرم تیل کے اندر ڈپ فرائی کریں گے تو یہاں پہلے کچھ مسالے ہیں انہیں چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو مسالے لیے ہیں لیکن اپنے یہ واسکتے ہیں لیکن اٹھےció لیکی اس صرف علیہ کے اب پہ لے کو بایٹی پھائی کر میں میں نے venner اگر ایس پھم تو پہ لیں بتاوں ہینگ میں نے کیونکہ پھینڈ بنی آگر کھٹی سپھی کا سکتے ہیں ball brains 처음 سے پھینچ پھینٹ میں نے کیونکہ ہماری ہاتھ پہ کھٹائے گھو آپ میں یہاں پر ہم نے لیا ہے بھناوہ زیرہ گھر کا ہی ہے بناوہ اور آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ ہنگ تو ضرور ڈالیں کیونکہ سب سے بہت بڑی ہنگ سے اور کالے نمک سے آتا ہے اور کھٹا ہی تو اگر کھٹا پسندی تو نیبو لے لیں اور گرم مسالہ ہے اور جیسے ہاں پر ہم نے کالی مرچ پورڈر ہے چانٹ مسالہ ہے اور بس بھناوہ زیرہ تو اگر اب ان سی چیزوں کو ضرور ڈالیں گے تو اس کے اندر بہت بڑی اٹیشٹ آئے گا بلکل بزار چیزا یقین کریں ماشاءاللہ بہت بڑی آتا ہے اور ایک چیز بتا دوں آپ کو جیسا ہی ہاں پر ہم نے کالا نمک لیا ہے اگر آپ کالا نمک آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کیپ کر دیں ہاں پر وائٹ شیل دے لیں تو وائٹ نمک بھی use کر سکتے ہیں اور باقی تو سارا سامان اس میں نورمل ہے اور کھٹائی کی زگا آپ اس کے اندر نیبو ایٹ کر سکتے ہیں اگر کھٹائی نہیں ہے تو تو یہاں پر یہ سامانت پورا ہمارا فائنل ہی ہو گیا چلتے ہیں آگے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا تیل بھی ریٹی ہو گیا ہے فائنل ہی گرم ہو گیا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالیں مٹر ایک دم میں نے پہلے گیس کو فول کر لیا تھا اور پھر میں لوٹو میڈیم کروں گی تو یہ تاکہ یہ بہت ہی کرسپی ہو جائیں ایک دم کورکورے ہو جائیں تو ماشاءاللہ اگر یہ جیسے پٹ پٹ بھی بولتا ہے اس میں ایک دو بار ہی کیا ہوتا ہے کوئی مٹر ایسا ہوتا ہے جو ایک دن سے پٹ پٹ سا بولتا ہے وہ بھی زیادہ نہیں ایک دو مٹر ہی بولتا ہے تو آپ ڈھک کے پکا لیں کبھی آپ کے اوپر کوئی چھیٹ وغیرہ نہ آ جائے تو اب اپنی سیفٹی رکھیں ایک پلیٹ اپنے پاس ایسی رکھیں جو تھوڑا سا بھی آپ کو لگے تو فوراں آپ اس پر کور کر دیں تو پھر میرا تو فیلال ابھی نہیں ہو رہا اگر جیسے ہوگا تو میں بھی میں نے فیلال کے لیے ایک پلیٹ ایسی رکھی ہے جو اس کے اوپر فوراں سے کور کر دوں تو اسے ہمیں پہلے ہائی فیلم پر اس کے بعد میں لوٹو میڈیم پر ہمیں اسے کرسپی کر لینا ہے ماشاءاللہ اتنی ٹیسٹ ہی لگے گی یہ نمکین برنے کے بعد میں آپ بار بار چاہو گئے جب بھی مٹر کسی جانا آئے گا سٹور کر لیتے ہیں بنا کر مہمانوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں کچھ سکھائیں چائے کے ساتھ شام کو ناستے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا جب گھر میں کوئی نمکین خود کی بنی بھی رکھی رہتی ہے تو اچھا بھی لگتا ہے کوئی دودھ انسان آپ کی تاریخ کرتا ہے تو گھر میں بنائیے کیا تو اسی لیے کوئی نہیں آپ گھر میں بنائیں مٹر کا سیجن ہے مٹر کی بہت ساری ریسیپیز بنتی ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ یہ ریسیپیز بھی ایک بار ٹرائے کریں اور میری گارنٹی ہے ہندیٹ پرسن اگر آپ نے ایک بار بنا لی تو آپ بار بار سوچیں گے جب بھی مٹر کا سیجن آئے گا مٹر کی سیجن میں آپ کٹاوٹ بنا لیتے ہیں اپنی کرسپی کرکوری پیاری سی چٹ پٹی نمکین بہت ہی بڑیا ٹیشٹ آتا ہے ماشاءاللہ سے تو یہاں پر ہمارے سارے مٹر تھے وہ ریڈی ہو چکے میں نے ایک دم سے برطن میں نہیں دے گا جو مطلب ہم نے ایک کاغذ کوئی بھی اپنے وٹر پیپر لے لیں اس پر ڈالیں تو اس سے کیا ہوگا سارا جو ریسٹ آئلے وہ اس کے اندر آ جائے گا تو اب اس کے اندر ہم کریں گے اپنے جو مسالے ہم نے نکال کے رکھیں اسٹے با اسٹے وہ سارے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آپ پہلے کیا ڈالیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کچھ بھی ڈال دیں کیونکہ ہمیں سارے مسالے ہی ایٹ کرنے ہیں چاہیں آپ اس میں بھنا وزیرہ ڈال دیں چاہیں اس کے اندر آپ ہنگ ڈال دیں چیٹ مسالے ڈال دیں ہمیں سٹے با سٹے سارے مسالے اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں کوئی اس کا حساب نہیں ہے کہ ہم پہلے یہ ڈالیں گے یا وہ ڈالیں گے آپ کچھ بھی اس کے اندر ایٹ کر لیں میرے ہاتھ میں جوارک بوئل آ رہی ہے میں وہ لے رہی ہوں میں نے کوئی نہیں دیکھ رہی ماشاءاللہ بہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور ہنگ بھی ڈالیے تو ہنگی خوشبو آپ سمجھتی ہیں کہ ہنگی خوشبو آپ کتنا مزہ آتا ہے ہنگی خوشبو میں ہنگ کے چنے ہوں یا ہنگی کوئی بھی چیزوں ہم کسی چیزیں ہنگ ڈالتے ہیں ماشاءاللہ خوشبو بہت آتی ہے کالا نمک تو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے پیٹ کے لیے بھی اور اس میں کے اندر خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اگر کالا نمک آپ کو بسم نہیں ہے تو آپ اسکیپ کر دیں تو بھی برس آپ ضرور بتائیں میری نمکین آپ کو کیسی لگی مٹر کے سیجن کی نمکین پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی شہر سے دیکھ رہے ہیں آپ پلیز یہ بھی بتائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور آنگی کے لیے میں آپ کے لیے اتنی پیاری پیاری سی ڈیش بناتی ہوں کم سے کو مجھے پتا تو چلے آپ میری کونزی ڈیش دیکھتے ہو بناتے ہو کھاتے ہو تو مجھے اچھا بھی لگے گا اور پلیز مجھے اپنے شہر کا نام لکھ کے بتائیں تو میں آپ کو تینکی بول سکوں اور شکریہ دا کر سکوں تمہیں بس کتنی پیاری سی نمکین ہمارے یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے آپ کرتے ہیں اسے ایک پلیٹ میں اس کی آواز میں آپ کو سناتی ہوں آپ اس کی آواز سے ہی آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ آواز اگر ہم نے پلیٹ میں ڈالی ہے تو اتنی کرسپی ہو چکی ہے یہ اور اتنی کرکوری ہو چکی ہے کہ ماشاءاللہ ہم اسے کھائیں گے مزہ آ جائے گا کھاتے کے ساتھ اور چٹ پٹا ہم نے اس میں کیا چیز نہیں ڈالی جس سے یہ چٹ پٹی اور بہت ہی لذیذ لگے گی تو ماشاءاللہ اسے چائے کے ساتھ کھائیں کسی سفر میں کھائیں یا بچوں کو ایسے ہی دے دیں کھانے کے لئے ماشاءاللہ یہ ہیلدی بھی ہے اور ٹیشٹی بھی ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نقصان دے گی اگر آپ کو جو چیز لگے ہم کھٹائی نہیں کہاتے تو آپ کھٹائی بھی سکیپ کر سکتے ہیں تو پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دعا ملیں گے